اب جب یہ حاصلہ ہوا نا تو ایک فراری گاڑی تھی جس میں آگ لگ گئی اس کے اندر ایک جوڑا موجود تھا سویزلینڈ سے اس کا تعلق تھا لیکن اس کے ساتھ والی گاڑی کے اندر یہ ادکارہ اپنے شوہر کے ساتھ موجود اور جب یہ خبر نکل کر سامنے آئی کیونکہ یہ ادکارہ طویل عرصے سے کہاں غائب تھی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا شارو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنی پہلی فلم کیا اور پہلی فلم میں ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑ تھا ان کی ادکاری ان کی خوبصورتی کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی فیمنا میں اس انڈیا بھی رہی ہیں یہ شارو خان صاحب کے ساتھ ان کو بریک مل گیا تھا وہ فلم بھی کامیاب ہو گئی ان کی ادکاری بھی کافی لوگوں کو پسند آئی مشہور بھی ہو گئی کافی زیادہ فیمس ہو گئی لیکن اس کے باوجود یہ اچانا غائب ہو گئی اور آج ان کے حوالے سے جو افسوس نا خبر نکل کر سامنے آئی اس کا فرنڈ کیمرہ تھا اس فرنڈ کیمرے میں یہ منظر قید ہو گیا جس طرح سے اس گاڑی کے اندر راگ لگی جس طرح سے ان کی مول بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب شارو خان صاحب بولی ووڈ کے بادشاہب ان کی ایک فلم آئی تھی بڑی سوفٹ قسم کی مووی تھی بڑی اچھی مووی تھی کوئی سانس فکشن فلم نہیں تھی بڑی اچھی فلم تھی آپ دیکھیں تو آپ کو مزہ آ رہا تھا سوادیس اس کا نام تھا شارو خان صاحب نے ایک ادھاکارہ کے ساتھ اس میں کام کیا اور حیرت انگیز طور پر اس ادھاکارہ کو اس فلم سے پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی اس فلم کے بعد کسی بھی فلم کے اندر اس ادھاکارہ کو دیکھا گیا حالانکہ سوادیس بڑی اچھی ہٹ مووی تھی اس میں ادھاکارہ کے کردار کو بھی کافی زیادہ سرہا گیا تھا ان کی ایکٹنگ کو کافی سرہا گیا تھا کافی زیادہ مقبولیت اور مشہوریت ان کو ملی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر وہ دوبارہ کبھی اسکرین پر نظر نہیں آئی نہ ہی کسی فلم کے اندر نہ ہی کسی ویب سیریز کے اندر اور نہ ہی کسی ڈرامی کے اندر نظر آئی تھی اس خبرو ادھاکارہ کا نام گائیتری جوشی تھا اور شارو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا آج ان کے حوالے سے بڑی حیرت انگیز اور خوفناک خبر نکل کر ساکتا ہے قید ہو چاہتا ہے اس کے سامنے کچھ گاڑیاں چل رہی ہوتی میں آپ کو پوری کہانی بتاتا ہوں کیونکہ گائیتری جوشی کے انتقال کی جو خبر نکل کر سامنے آئی وہ بھی حاصل میں جس میں ان کے دو بچے بھی شامل تھے ان کا ایک شوہر بھی شامل تھا یہ وہی ادھاکارہ ہے سوادیس کی شارو خان صاحب کے ساتھ جنہوں نے کام کیا تھا اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا لیکن حقیقت کیا ہے آج میں آپ کو پوری ڈیٹیلیں بتاتا ہوں ایک ویڈیو آئیے ویڈیو میں انسٹرگرام پر لگا بھی دوں گا اکثر لوگ جو مجھے فالو کرتے ہیں مجھے سبسکرائب کرتے ہیں میں ان سے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پر رابطہ کر لیں سلمان.MRZAA کے نام سے بھی انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے آپ چاہیں تو فالو کر لیں کیونکہ میں انٹریک کرتا رہتا ہوں اپنے سبسکرائبرز اپنے فالورز کے ساتھ تو جو بھی وہ میسج کرتے ہیں میں ریپلائیں ضرور کرتا ہوں اور کوئی بھی سفیشن ویڈیو جو میں یہاں پر نہیں لگا سکتا میں اپنی سٹوری پر لگا دیتا ہوں اب جناب اس ویڈیو میں معاملہ ایسا ہے وہ میں ویڈیو اسٹرگرام پر لگا دوں گا لیکن پہلے گفتگو آپ سن لیجئے ٹیک کرنے کے چکر میں وہ وین پلٹ جاتی ہے جب وین پلٹتی ہے تو اس کے ساتھ ایڈگر جتنی بھی گاڑیاں ہوتی وہ بھی سب حاج سے کشکار ہو جاتی ہیں ایک فراری گاڑی تھی جس میں آگ لگ گئی تھی اور جب یہ آگ لگی تو یہ اس کیمرے میں اس سارے منظر نے قید کر لیا تھا کیونکہ یہ بلکل لائف مناظر تھے قید کر لیا گیا تھا اس کے اندر ایک جوڑا تھا جو کہ سویزلینڈ کا جوڑا تھا یہ غالباً شاید ہنیمون بنانے کے لیٹلی آیا ہوتا اور اس جوڑے کی موقع پہ موت ہو جاتی انہی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کے اندر یہ گاہیتری جوشی شاروخان صاحب کی جو عدہ کارہ ہیں سویدیس کی عدہ کارہ یہ بھی موجود تھیں ان کے شوہر کا نام وکاس عبورائے ہے ان کے دو بچے ہیں اور بڑی خوبصورت بڑی شاندار قسم کی عدہ کارہ تھیں اور پتا چلا کہ بھائی یہ بھی اس حاظتے کا شکار ہو گئی یہ بھی موقع وردات پر جب یہ سارا ہوا حاظتے کے موقع پر یہ بھی جانبہہ کو چکی ہیں یا انتقال کر گئی ہیں یہ تمام خبریں میڈیا کے اندر پھیل گئی اس کے بعد ہوا یہ کہ میڈیا نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش ایک طویل عرصے سے یہ اٹلی کے اندر تورہ رہی اچھا پھر ان کا رابطہ ہوتا ہے میڈیا کا کسی اور سے نہیں بلکہ گائیتری جوشی سے گائیتری جوشی سے ہی رابطہ ہوتا ہے اور وہ یہ بات کہتی ہیں کہ اسی کونوائے میں کونوائے انہ سنس میں کہا رہا ہوں کہ گاڑیوں چل رہی تھی اسی گاڑی کے اندر وہ سوار بھی تھی اور ان کا شوہر بھی سوار تھا جس گاڑی کے اندر آگ لگی تھی میں آپ کو پتا رہا ہوں فرادی گاڑی کے اندر اسی کے ساتھ والی گاڑی کے اندر یہ دونوں موجود تھے لیکن حیرت انگیز طور پر یہ دونوں اس واقعے میں بج گئے ان کو چوٹے وٹے بغیرہ آئی ہیں اس کے بعد یہ وہاں سے نکل گئے تھے اور حیرت انگیز طور پر ان کو کنیک کیا گیا اس جوڑے کے ساتھ جو کہ سویزلینڈ کا جوڑا تھا اس سویزلینڈ کے جوڑے کے ساتھ ان کو کنیک کرنے کی کوشش کی گئے اور کہا گیا کہ جناب دیکھیں گائیتری جوشی اپنے شوہر وکاس او برائے کے ساتھ انتقال کر گئی ہیں حادثے کی نظر ہو گئی ہیں جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں اس حادثے کا شکار میں ضرور ہوئی تھی کئی گاڑیاں تھی بڑا خوفناک بڑا دردناک بڑا یہ حبتناک قسم کا یہ حادثہ تھا لیکن اس حادثے کے اندر ان کو چوٹے ضرور آئی ہیں لیکن ایسا واقعہ نہیں ہے جس طرح کے واقعہ میڈیا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جب تک یہ بیان نکل کر سامنے آیا تب تک میں جب دیکھ رہا تھا کیونکہ میں اکثر بولی وڈ کی نیوز کو کور کر رہا ہوتا ہوں ہر بولی وڈ چینل میں جو بھی بولی وڈ کی نیوز کور کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ خبر لگ چکی تھی کہ بھائی یہ انتقال کر گئی ہیں کیونکہ میرے لئے بڑی حیرت انگیز خبر تھی سب سے بڑی بات کہ یہ ایک ایسی ادھکارہ تھی جن کو آج سے پہلے وہ سوادیس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور سوادیس میں انہوں نے بڑی شاندار قسم کی ایکٹنگ کی اس کے بعد ان کو دوبارہ نہیں دیکھا گیا یہ فیمنا میس انڈیا بھی رہی ہیں میس انڈیا رہ چکی ہیں اچھی خبرو ادھکارہ ہیں ادھکاری بھی ٹھٹھا کرتے ہیں لیکن کیا وجوہات تھی کہ سوادیس ہٹ ہونے کے باوجود شارو خان صاحب کے ساتھ بریک ملنے کے باوجود یہ دوبارہ نہیں آسکی اچھا یہ کہتے ہیں شارو خان صاحب جس ادھکارہ کے ساتھ فلم کرتے ہیں اور وہ ادھکارہ کی پہلی فلم ہوتی ہے یعنی انہوں ادھکارہ کو بریک دی رہتے ہیں اس میں مہیمہ چودری بھی شامل ہیں ان کا کیریئر زیادہ چل نہیں پاتا یہ ایک الگ بحث اس پر کبھی اور ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن ان کا کیریئر زیادہ نہیں چل پاتا حالانکہ فلم ہٹ ہوتی ہے اب آپ کو یاد ہوگا مہیمہ چودری اور شارو خان صاحب کی فلم آئے تھی بڑی زبردست فلم تھی بہت شاندار مووی تھی بہت ہٹ مووی ہوئی لیکن اس کے بعد مہیمہ چودری کا زوال شروع ہوئی شارو خان صاحب کا تو زوال نہیں شروع ہوئی شارو خان صاحب تو پیچھے مڑ کے انہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے ہمیشہ آگے بڑھتے چلے گئے لیکن ان کا گائیتری جوشی یہ بھی اچھی ادھکارہ تصور کی جانے لگی ان کے پاس بھی فلمیں آنے لگی لیکن یہ اچانک کہاں غائب ہو گئیں کسی کو کچھ نہیں پتا جا خیر جناب ابھی فیلال اس کہانی کا لبے لباب یہ ہے کہ گائیتری جوشی اپنے شہر اور اپنے بچوں کے ساتھ خیر و آفیس ہیں جو میڈیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں یہ فیک ہیں یہ غلط ہیں یہ بے بنیاد ہیں ہاں اس حاصلے کا شکار ضرور ہوئی تھی لیکن ان کو چوٹے ضرور آئیں لیکن اس پر انکنتگال نہیں لیکن اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات اگر آپ کیانا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں سلمان.MRZAA کے نام سے میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائے میں ضرور کریں خیال رکھیں گے اپنا اللہ حافظ رکھیں گے رکھیں گے